بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین و ناظرین آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بیمار بندہ جسے سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو اس کے لئے نماز کا کیا حکم ہے تو میرے محترم سامین و ناظرین یہ مسئلہ آپ خوب توجہ سے سن لے جئے اور سواب کی نیت سے آگے بھی پہنچا دیجئے کہ ایسے بندے کے لئے نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک رات دن سے زیادہ بھی اسے اشارے سے نماز پڑھنے کی توفیق اور قدرت نہ ہوئی تو پھر اس کے ذمہ نماز کی قضا نہیں ہے یعنی کہ گویا کہ اس کے ذمہ سے نمازیں ختم ہو گئی ہیں اور معاف ہو گئی ہیں لیکن اگر ایک دن رات سے کم یا پورا ایک دن رات اسے سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قدرت ہو گئی ہے یعنی اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی ہے قدرت ہو گئی ہے اور اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ سر کے اشارے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کے ذمہ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں یعنی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لازم ہے ان کی قضا ضروری ہے یعنی ایک دن رات یا ایک دن رات سے کم کم وقت میں اسے سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قدرت ہو گئی ہے تو پھر یہ ان رہی ہوئی نمازوں کی قضا کرے یہ قضا اس کے ذمہ لازم اور ماجب ہے لیکن اگر زیادہ ٹائم گزر گیا ایک رات دن سے زیادہ اور پھر بھی اسے سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہوئی تو پھر اس کے ذمہ سے نمازیں معاف ہو جائیں گی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے میرے محترم سامین و ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک مستناد دینی مسائل پہنچتے رہیں تو آپ سے انتہائی عدب سے گزارش ہے کہ آپ جی ہمارا اسلامی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے خود بھی کیجئے دوستوں سے بھی کروائیے ثواب کے نیت سے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس نے بھی دین کی بات سنی آپ کو بھی عجر و ثواب ملتا رہے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین